پاکستان تحریک انسان پی ٹی آئی کے ترجمان رعوف حسن کا کہنا ہے کہ قانونی بشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیا گیا متنازہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں ساتھ مئی کو عمران خان کے آفیشل اکاؤنٹیں موجودہ سیاسی صورتحال کا سخوت دھاکہ سے مفاصلہ کرنے سے متعلق بیان کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جس کے کیپشن میں لکھا گیا کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا متعلق کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ اصل غدار کون تھا جنڈر گیا یا خان یا شیخ مجیب الرحمان ویڈیو میں پاکستانی فوج کی طرف سے کیے گئے مبینہ مظالم کا حوالت دیتے ہوئے دلیل دی گئی کہ خانہ جنگی کے دوران سابق فوجی آمیر ہی اصل میں ملک ٹوٹنے کا ذمہ دار تھا ویڈیو میں موجود سیویڈین اور عسکری قیادت کی تصاویر کو بھی ایک دوسرے سے ملائے گیا جس میں ازام لگایا گیا کہ انہوں نے عام انتقابات میں پارٹی کا منڈٹ چرائیا نیچی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے روف حسن نے کہا کہ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ویڈیو سے مختلف خدشات نے جنم دیا ہے خیال رہے کہ ایف آئی اے نے عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیے گئے متناسر ٹوٹ پر پی ٹی آئی کے چیرمین بیریسٹر گوہر جنرل سیکرٹری عمر ایوب اور مرکسی سیکرٹری اطلاع روف حسن کو نوٹس جاری کیا ہے نوٹس کے مطن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی نوٹس میں کہا گیا کہ اشتیال انگیزی سے عوام کو قانون ہاتھ میں لینے پر بھی اکسایا جا سکتا ہے روف حسن نے بتایا کہ ٹوٹ سے متعلق ایف آئی اے کا تلبی کا نوٹس مل چکا ہے اور ایف آئی اے نے طلب کیا ہوا ہے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا لوگوں کو پتا چلنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ٹوٹ میں موجود فائنل پرڈکٹ بانی پی ٹی آئی نے نہیں دیکھی تھی اب لیگل کمیٹی کے انپوٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ٹوٹ ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں موسیقی